2019 میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک جہاز کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی وہ جہاز ہیرو سے جڑا ہوا تھا اور وہ یونائٹیڈ ارب ایمریٹس ائرلائنز کا جہاز تھا اور اس جہاز کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس جہاز کی تصویر بقاعدہ یونائٹیڈ ارب ایمریٹس ائرلائنز کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ بھی گئی تھی اس تصویر کو پوسٹ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ جہاز رنوی پر کھڑا ہے اور ایسا دکھائے دیتا ہے کہ وہ صرف اپنی فلائٹ لینے کو تیار ہے اور وہ جہاز ہیروں سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر پوری طرح ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور سب کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ کیا واقعی ہی اس طرح کا جہاز بنایا گیا ہے اور اس کی ٹکٹ کتنی زیادہ مہنگی ہوگی یہ جہاز اندر سے کیسا دکھتا ہوگا بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایک ایسا جہاز جس کے اوپر ڈائیمنڈز لگے ہو وہ ہوا میں اڑ ہی نہیں سکتا جب اس جہاز کا فیکٹ چیک کیا گیا کہ کیا یہ واقعی ایک اصلی جہاز ہے تو بعد میں پتا چلا کہ یہ جہاز نہیں بلکہ ایک آرٹ ورک ہے جو کہ ایک پاکستانی آرٹسٹ سارا شکیل کی طرف سے کیا گیا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک پراؤڈ پاکستانی سارا شکیل کے بارے میں بات کریں گے دوستو سارا شکیل ایک پاکستانی کونٹیمپریری آرٹسٹ ہے جو 3D تنگز اور فوٹوگرافی پر ڈیجیٹل اور فیزیکل کولاج مرانے کے لیے چمک اور کرسٹل کا استعمال کرتی ہیں سارا شکیل کا ویسے تو ہر آرٹ پیس قابل ستائش ہے جو نہ صرف ان کے نظریات اور سوچ کی اکاسی کرتا ہے بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ کو حیران اور پر امید کہتیتا ہے کہ زندگی واقعی اتنی چمکدار ہو سکتی ہے دوستو اس ویڈیو میں نظر آنے والی جتنی بھی تصویریں اور ویڈیو کلپس ہیں وہ سارا شکیل کی انسٹاگرام آئیڈی سے لی گئی ہیں یہ جتنی بھی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ گور کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر تصویر کے اوپر ڈائیمنڈز لگے ہوئے ہیں یعنی ہر تصویر شائنی اور فرائیٹی ہے تو ان کا آرٹ ورک ہے کہ وہ کچھ تصویروں کو نیتی ہیں اور اس میں گلیٹرز ایڈ کرتی ہیں فوٹو شاپ کے ذریعے اور جبکہ وہ کچھ چیزوں کو حقیقت میں بھی ان پہ ہیرے جڑتی ہیں اور اپنا آرٹ ورک شو کرتی ہیں سارا شکیل ایک پراؤڈ پاکستانی آرٹسٹ ہے یہ اوارڈ ویننگ آرٹسٹ ہے اور اس ٹائم کئی کمپنیز کے ساتھ یہ کام کر چکی ہیں سارا شکیل کا ہیرے سے جڑا ہوا جہاز کے علاوہ سارا شکیل کا پہلا قابل ذکر آرٹ ورک ایک ٹائلٹ ٹیشو پیپر رہا جس پر انہیں ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا کہ شاید واقعی دنیا کی قیمتی ترین چیزوں کے اندر اب ایک ٹائلٹ ٹیشو پیپر بھی آ چکا ہے جو کہ ڈائمنڈ سے جڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کا فیکٹ چک کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پاکستانی آرٹسٹ سارا شکیل کی طرف سے صرف ایک ڈیجیٹل آرٹ ورک ہے سارا شکیل نے انسٹاگرام سے شہرت حاصل کی اور اس وقت ان کے ایک ملین سے زیادہ فالوئرز ہیں سارا شکیل ہم سب کے لیے ایک انسپیریشن ہے کہ جن کے پاس ڈگری تو ایک ڈینٹسٹ کی ہے لیکن اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر کے شوک کو پہچانا اور انہوں نے خود فوٹو شاپ کو لرن کیا اور اپنے جذبات اور سوچ کو اپنے آرٹ ورک کے ذریعے دنیا تک پہنچایا سارا کہتی ہیں کہ وہ اپنے آرٹ ورک کے ذریعے اپنے جذبات کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں اور ان سب کے لیے چمکدار شائنی برائٹر کرسٹل سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جذبات لوگوں تک پہنچا سکیں میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ ان کا آرٹ ورک اتنا شاندار ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ حیران رہ جاتی ہے کہ کیا یہ چیزیں واقعی ہی اصلی ہیں جدہ سے ان کے اکاؤنٹ کو انسٹاگرام کے اوپر کافی زیادہ دفعہ رپورٹ کیا گیا ہے جس میں لوگوں کو کہنا تھا کہ وہ ان کے آرٹ ورک کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے یا پھر نکلے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ان کے آرٹ ورک کے کچھ پیس شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اسے دیکھ کر بہت حیران بھی ہوں گے اور آپ سارا شکیل کا شکریہ بھی کریں گے کہ وہ ایک منفرد سوس لے کر لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور وہ پاکستان سے بھی لونگ کرتی ہیں وہ تھوڑا آرٹ ورک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کے مکمل آرٹ ورک کو دیکھنے کے لیے آپ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں سارا شکیل کے نیم سے ہیں اور آپ ان کے آرٹ ورک کو دیکھ کر ان کو سراحے بغیر نہیں رہ سکیں گے موسیقی 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 موسیقی